ترمیرا موڈ یوں خراب ہے کہ جب میں یو ایس گیا تھا تو وہاں پہ ایک دوست بنیا تھا میرا انڈریو نام تھا اس کا تو میں اس سے پوچھا تھا انڈریو یہ گوگل کب لانچ ہوا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ کالیفونیا سے ہی لانچ ہوا تھا اور چار فروری دوہزار چار میں 2004 میں اس کے بعد انڈریو نے پوچھا کہ چار فروری دوہزار چار کو آپ لوگ کیا کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ دلیت کی شادی برامن سے ہو سکتی ہے یا نہیں صدی اللہ منہ یہ یاد آیا کہ میں ٹوٹر بھی یوز کرتا ہوں میں نے پوچھا اسے میں نے کہا انڈریو یہ ٹوٹر کا بلانچ ہوا تھا تو ہی سیٹ کہ ٹوٹر ایک کس مارچ دوہزار چھے کو لانچ ہوا تھا پھر اس نے پوچھا کہ کس مارچ دوہزار چھے کو آپ کیا کر رہے تھے میں نے کہا ترون ہم اپنے کام میں بزی تھے ہم ہندو مسلم کر رہے تھے مطلب مسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ہندو کمارے ہیں اور ہندوی چاہ رہے تھے کہ مسلم کمارے ہیں تو ہم یہاں تھوڑ سے بزی تھے دن دن آئی ریلائز کہ واتسائب کمال کی چیز ہے آئی آج پہ مانچ ہوا تھا ہی سیڈ واتسائب دوہزار دس فیب میں لانچ ہوا تھا تو اس نے پوچھا دوہزار دس فیب کو آپ کیا کر رہے تھے میں نے کہا ہم دوہزار دس میں آرکشن پہ لڑ رہے تھے پٹریاں اکھاڑ رہے تھے آگ لگا رہے تھے دکانوں کو تو ہم وہاں بزی تھے پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا پہلا انسان چاند پہ گیا تھا میں نے پوچھا کب گیا تھا اس نے کہا کہ بارہ جولائی نائنٹین سکٹی نائن میں نیل آم سٹرانگ گیا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے بارہ جولائی نائنٹین سکٹی نائن کو چودہ مارچ میں تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ اندیا میں کیا کر رہے تھے دوہزار چودہ مارچ میں میں نے کہا وہاں پہ یہ ریسائیڈ کر رہے تھے کہ کتنے مسلمان پاکستان جائیں گے کتنے ہندوستان رہ سکتے ہیں یہ نو ایک کمال کی چیز ہے انسٹرگرام تو میں نے سو پوچھ لیا کہ انسٹرگرام کا آپ لانچ ہوا تھا پھر اس نے مجھ سے پوچھا دوہزار بارہ جون میں آپ کیا کر رہے تھے میں نے کہا ہم تو بہت بزی تھے کیونکہ بہت ساری چیزیں بین کرانی تھی ہمیں تو ہم اسے میں لگے ہوئے تھے کہ یہ بین کرنا ہے یہ بین نہیں کرنا ہے تو ہمارا دھیانی نہیں کیا ہے اس طرح انسٹرگرام کی طرف میں نے سو پوچھا یار آپ لوگ آپ ڈیویلپ کنٹری ہیں اور سپر پاور ہیں تو یہ کب کیا آپ نے اس نے بتایا سکول ٹائم سے ہی اب پڑھ رہے ہیں کہ ہم ڈیویلپ کنٹری ہیں اور ہم سپر پاور ہیں تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے سکول ٹائم میں آپ کے دیکھ رہے تھے میں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا مذہب زیادہ برا ہے کون سا مذہب کی زیادہ برائی کرنی چاہیے دن مجھے یاد آیا گوگل لانچ ہوا میں نے اس سے پوچھا ایک بات بتایا گوگل کا سی او کون ہے ہی سیٹ سندر پچھائے مجھے یاد آیا یہ تو انڈیا سے میں نے پوچھا آپ کو جو مایکروسوفٹ کمپنی ہے اس کا سی او کون ہے اس نے کہا رہے ہر انسان که جب میں ہے تو میں نے اس سے پوچھا یہ جو ماسٹر کارڈ ہے اس کا سی او کون ہے اس نے کہا آجے پال سنگ بھنگا میں نے اس سے تو انڈیا سے تو انڈیا نے مجھ سے کہا یار ایک بات بتاؤ یہ سب یہاں تو گل المکل ٹھیک چل رہے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں اور ہسے گوشی کرتے ہیں یہ انڈیا میں رہ کے آپ سب کو کیا ہو جاتا ہے میں نے اس سے سمجھایا کہ یہ تو پروبنی میں ہماری کہ انڈیا میں رہ کے ہمیں کیا ہوتا ہے ہاں جاتے جب میں باب سا رہا تھا میں اس کو یہ وعدہ کروا کے آیا تھا کہ سوچ یہ ہمارے تین لوگ آئیں آپ کے پاس اور آپ کو چمکا رکھا ہے اگر مذہب کی بات چھوڑ کے ہم اپنی ملک کے ترقی پر لگ جائیں تو سوچ یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں بس یہ چھوٹے سے ٹرپ سے میں نے یہ سیکھا ہے اور کوشش کریں گے جب اگلی بار میں جاؤں تو ہم ان کے برابر نہیں ان سے آگے کڑے ہوں کیونکہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں میں آر جے نوید بول رہا ہوں اور آپ کے پیکج نے کافی کچھ سکا دیا مجھے اور ہم سو سوری آپ کا کافی وقت لے لیا میں نے بہت جلدی نکلیں گے اور مجھے امید ہے چیز کی اور ان چیزوں کو جب ختم کر دیں گے تو ہم ان سے ان کے برابر نہیں ان سے آگے کھڑے ہو جائیں گے میں نے آپ کو صرف اسے بیجے کال کیا تھا کہ لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے اس سے بہتر تو ہو سکتا ہے اسے سمجھ میں آ جائے تھانکی سو مچ تھارم اور میں کبھی گیا تو میں آپ سے ضرور پاکیج لوں گا تھانکیو تھانکیو سو مچ